اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو دوستو اس دنیا میں تقریباً 8.7 ملین سپیشیز پائی جاتی ہیں جن میں ایک یا دو ملین اینیملز ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود موسٹ بیوریفل اینیمل سپیشیز دکھانے والا ہوں تو بینہ کوئی دیری کیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون نمبر 8 میندرین فش دوستو فشیز ایکوائٹک اینیملز ہوتی ہیں جو پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی ان کے لنگز نہیں ہوتے اور یہ گل سے سانس لیتی ہیں اور اس دنیا میں فشیز کی 28000 سپیشیز پائی جاتی ہیں لیکن یہی جو فش آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر میں پائی جانے والے ایک بہت ہی خوبصورت مچھلی ہے اس کی باڈی بہت ہی برائٹ کلر پر مشتمل ہے اور اس کی زیادہ تر باڈی کا کلر بلو ہے یہ مچھلیاں ریوکیو آئیلنڈ سے لے کر آسٹریلیا تک پائی جانے والے پاسیفک اوشینز میں پائی جاتی ہیں نمبر 7 وائٹ ٹائگر دوستو ٹائگرز کو تو آپ سب نے دیکھا ہوگا یہ دراصل بلیوں کی نسل ہوتی ہیں ان کی اورنگ باڈی پر بلیک سٹریپس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے دوستو یہ شکاری جانور ہوتے ہیں اور انہیں اکثر انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لیکن ٹائگرز کی یہ جو ریئر سپیشیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے تو بلکل ایک ٹائگر کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کی باڈی اورنج نہیں بلکہ بلکل وائٹ ہوتی ہے یہ ٹائگرز بنگال اور سائیبیریا میں پائی جاتے ہیں ان کا یہ وائٹ کلر ایک فیومیلینن پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وائٹ ٹائگرز اور ان ٹائگرز سے زیادہ تیز گروہ کرتے ہیں اور یہ ان سے زیادہ ہیوی بھی ہوتے ہیں نمبر چھے بلو این گولڈ مکاو دو سو پیرٹس بہت ہی کیوٹ اینیملز ہوتے ہیں لیکن یہ جو توتے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں پیرٹس نہیں بلکہ مکاو کہا جاتا ہے مکاو پیرٹس کے مقابلے بہت ہی کلر فل ہوتے ہیں اور ان کا سائز بھی پیرٹس سے بڑا ہوتا ہے ایک مکاو کی لیندھ 1.2 میٹر سکھ ہو سکتی ہے لیکن مکاو کی یہ جو نسل آپ دیکھ رہے ہیں اسے بہت ہی خوبصورت مانا جاتا ہے یہ مکاو دو بہت ہی خوبصورت رنگوں بلو اور گولڈن پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے سر پر گرین کلر کی ہیو ہوتی ہے یہ مکاو انسانوں کی طرح بول بھی سکتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی طرح سے بیہیو کرتے ہیں دوستو یہ پیرٹس واقعی میں بہت اٹریکٹیو ہیں نمبر پانچ آرکٹک فاکس دوستو یہ جو بیوٹیفل فاکس آپ دیکھ رہے ہیں انہیں وائٹ فاکس پولر فاکس اور سنو فاکس کہا جاتا ہے یہ دراصل لومنی کی ایک نسل ہوتے ہیں جو نورت ہیمیسفیر کے آرکٹک ریجنز میں پائے جاتے ہیں ان کی باڈی پر بہت ہی تھک وارم فر ہوتی ہے جو انہیں انتہائی سرد موسم میں زندہ رکھتی ہے ان کی باڈی لیندھ 18 سے 27 انچ تک ہوتی ہے دوستو ان کا یہ ایکسٹریملی وائٹ کلر بہت ہی ریئر اور خوبصورت ہے نمبر چار لیلیک بریسٹیڈ رولر دوستو آپ نے بہت سے خوبصورت برڈز دیکھیں ہوں گے لیکن اس برڈز کی کلریشن واقعی میں انبیٹیبل ہے یہ ایک ایفریکن برڈ ہے جو رولر نسل کا ہے دوستو یہ ایفریکہ کے سہارا ڈیزرٹ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں یہ درخت کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں جہاں سے یہ اپنے شکار کو آسانی سے دیکھ سکیں یہ لیڈرڈز، سکورپین، سنیلز اور چھوٹے انسیکس کھاتے ہیں یہ درخت کے اندر ایک نیچرل ہور میں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں جس میں یہ دو یا چار انڈے دیتے ہیں اپنے گھونسلے کی حفاظت کرنے میں یہ بہت ہی اگریسیو ہوتے ہیں دوستو ان کا یہ کلر واقعی میں بہت یونیک ہے نمبر تین ریڈ سائیڈ گارٹر سنیک دوستو ریڈ سائیڈ گارٹر سنیک گارٹر سنیک کی ایک سب سپیشیز ہیں یہ زیادہ تر نورت امریکہ اور کلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی ایوریج لیندھ 22 انچ تک ہوتی ہے ان کی باڈی پر ریڈ اور بلیک بیک گراؤنڈ پر بلو سٹریپس ہوتی ہیں اور ان کا کلر بہت برائٹ ہوتا ہے دوستو یہ سنیک بہت ہی یونیک ہیں نمبر دو رسپلینڈڈ کویڈزل دوستو یہ جو برڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسے رسپلینڈڈ کویڈزل کہتے ہیں یہ برڈ ڈرائگن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ میکسیکو اور فیسٹرن پاناما میں پائے جاتے ہیں دوستو اسے کلر پلمج بھی کہا جاتا ہے یہ گواتیمالا کنٹری کا نیشنل برڈ ہے اور اسے اس کے جھنڈے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ چودہ سے سولہ انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور صرف ان کی پونچ کا سائد 26 انچ ہوتا ہے دوستو ان کا یہ گرین کلر واقعی میں بہت خوبصورت ہے نمبر ایک سیکریٹری برڈ دوستو سیکریٹری برڈ برڈ آف پری ہیں یہ عام طور پر سوانہ کے گراس لینڈز میں پائے جاتے ہیں اس پرندے کا سائز ایگل جتنا ہوتا ہے اس کی ہائٹ 1.3 میٹر تک ہوتی ہے ان میں اڈلز کا مو فیدر لیس اورنج کلر کا ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں دوستو یہ واقعی میں بہت بیوٹی فل ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ